بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آڈینس اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ پنشن فارمولا کیسے بنتا ہے آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ سرکاری ملازمین کی پنشن اس فارمولے کی مدد سے معلوم کی جاتی ہے گراوس پنشن is equal to emoluments multiplied by 70 multiplied by qualifying service divided by 100 divided by 30 اس فارمولے کو مختصراً اس طرح بھی لکھا جاتا ہے کہ گراوس پے is equal to basic پے multiplied by 7 multiplied by qualifying service divided by 300 emoluments میں بنیادی تنخواہ شامل ہوتی ہے basic salary یہ وہ تنخواہ ہوگی جو ایک سرکاری ملازم دوران سروس آخری دفعہ وصول کرے گا یہاں پر وہ لکھا جائے گا اس فارمولے میں زیادہ سے زیادہ qualifying service 30 سال مانی جاتی ہے ملازم چاہے 32 سال سروس کرے 36 یا پھر 40 فارمولے منگینی 30 ہی جائے گی آپ کی آسانی کے لیے ایک مثال ہے کہ ایک ملازم نے 29 سال ملازمت کی اس کی آخری basic تنخواہ 50,000 روپے تھی تو اس کی گراس نیٹ اور کمیوٹ پنشن ہم کیسے معلوم کریں گے یہ آپ سامنے فارمولے میں دیکھیں گے کہ گراس پے لکھی ہوئی ہے is equal to 50,000 یہ جو اس کی آخری پے تھی امولومنٹس میں یہ آیا ہے 70 by 100 یہ بالکل ویسا ہی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور multiplayed by 29 یہ اس کی qualifying service ہے جو کہ 29 سال تھی یہ لکھی گئی ہے divided by 30 اور پھر آپ دیکھیں گے کہ نیچے حل کرنے کے بعد گراس پے is equal to 50,000 multiplayed by 0.7 multiplayed by 0.97 اور اس کی گراس پے بن رہی ہے 33,950 روپے اب اس گراس پے کا 65 فیصد حصہ نیٹ پنشن ہوگی یعنی کہ 22,000 66 روپے جو پنشنر کو مہاوار ملا کرے گی اور بقیہ 11,882 روپے کمیوٹ تصور ہوگی